سو سلیبیں تھی ہر ایک حرف جنوں سے پہلے کیا کہوں اب میں کہوں یا نہ کہوں سے پہلے والدنا مجھے کہتے ہیں زیان جم آپ سن رہے ہیں FM 101 نیٹورک لائف روم لاہور سٹوڈیوز پرگیم ہے شب گپ بارہ مجھے تک آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا ان تمام سماعتوں کا بہت شکریہ جو کہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سن رہے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی ٹیون ان کیا ہے جو ابھی ابھی آئے ہیں آج بہت ساری باتیں ہونے والی ہیں بہت ساری شب گپ ہونے والی ہے آپ کے اور ہمارے درمیان میں میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کے درمیان اس بات چیت کے درمیان اس بات سے بات کے درمیان آپ بھی میرے ساتھ رہیں آپ بھی پاس پاس رہیں آپ کی باتیں آپ کی فیڈبیک آپ کی رائے ہمارے لئے بڑی اہم ہیں سو آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا موسم اگدم سے تبدیل ہوا ہے کل رات کو فضاء میں بہت زیادہ آلودگی تھی اور پھر اچانک کل رات کو بارش ہوئی اور بارش ہونے کے بعد موسم یا مطلع لاہور کا بہت زیادہ صاف ہو چکا ہے بہت زیادہ کلیریٹی آ چکی ہے وہ جو ایک آلودگی تھی وہ جو فضاء میں آپ دور تک نہیں دیکھ پا رہے تھے اور جس کی وجہ سے بہت اس موک کی وجہ سے بہت ساری جو بیماریاں جنم لے چکی تھیں اور مزید لے رہی تھی وہ امید ہے کہ اب تھوڑی سی تھمیں گی یا کم ہوں گی رات کے اس پہر میں جاگ رہا تھا کہ اچانک سے باہر سے آواز آنے لگی جیسے کہ بارش ہو رہی ہے میں نے کھڑکی کھولی باہر دیکھا تو بارش ہو رہی تھی اور میں بڑا حیران ہوا کہ بارش کے تو کوئی امکان نہیں تھے کہ اچانک سے بارش کہاں سے آگئی کبھی کبھی بارشوں کا موسم نہیں ہوتا اچانک سے ہو جاتی ہیں پھر چاہے وہ موسموں والی بارشیں ہوں یا وہ پھر آنکھوں سے بہنے والی برسات ہو کیا کہتے ہیں بارحل سننے میں آیا ہے کہ یہ ایک مسنوعی بارش تھی جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک انیشیٹیف لیا گیا تھا اس محولیاتی آلودگی کو درست کرنے کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے مجھے اس چیز کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ واقعی قدرتی بارش تھی یا آرٹیفیشل تھی لیکن بہرحال اب اتنی ترقی تو ہو چکی ہے بہرحال کہ آرٹیفیشل بارش ریننگ جو ہے وہ ہوتی ہے ہو سکتی ہے کی جا سکتی ہے کروائی جا سکتی ہے حالات اور معاملات کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے ہاں یہ ایک موصلہ دھار بارش نہیں تھی ایک ایسی بارش نہیں تھی جس نے جو واقعی بارش ہوتی ہے تو پتا چل جاتا ہے ایک ہلکی پھلکی ایسی بارش ضرور تھی جس سے موسم بہت زیادہ ٹھیک ہو گیا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ آرٹیفیشل ریننگ کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں مسنوی بارش کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں کہ مسنوی بارش بھی کی جا سکتی ہے کروائی جا سکتی ہے اگر آپ کو اس بارے میں نہیں پتا تو آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلتا ہوں کہ مسنوی بارش کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ ایک کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے یہ ایک سائنسی ٹیکنیک ہوتی ہے عام زبان میں کہ جو اوپر فضاء میں بادل ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ہلکی پھلکی ایسی چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے کہ وہ بادل برس پڑتے ہیں جیسے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص پہلی بھرا سا بیٹھا ہو اس کو کوئی ایسی بات کرتی جائے کہ اس کے ایموشنز ٹرگر ہو جائیں اور آپ جب اس کی اس نس کو پکڑ کے کوئی خاص بات کرتے ہو تو پھر وہ فٹا فٹ سے جذباتی بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس بات پہ ان سلسلوں پہ اس کی آنک بھی چھلک پڑتی ہے بادلوں کا بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ مخصوص انداز میں ایک مخصوص طریقے میں تھوڑی سی چھیڑ خانی کی جائے تو وہ برس پڑتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے تو کچھ یہی تیکنیک آزمائی جاتی ہے مسنوی بارش کے حوالے سے مسنوی بارش اس جگہ پہ بلکل بھی نہیں کی جا سکتی جہاں پہ بادل پہلے سے موجود نہ ہوں اگر بادل ہوں گے تو بارش ہو سکتی ہے اگر بادل ہی نہیں ہے جیسے کوئی سہرائی علاقہ ہے جہاں پہ دور دور تک بادلوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے تو وہاں پہ اگر کہا جائے کہ اپنی سینس لڑا کے اپنی ٹکنیک لگا کے آپ یہاں پہ بارش کریں تو وہاں پہ ممکن نہیں ہے بہرحال قدرت جو ہے وہ میرے رب کی ہے انسان جو ہے وہ اپنے ذہن سے اپنے فکر سے اپنے تجربات سے کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ انسانی فلاح کے لیے آسانیوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے شروع سے لے کر اور شاید اب تک یہ کرتا رہے گا کہ کچھ نہ کچھ ایڈوانسمنٹ آتی رہے کچھ نہ کچھ نیا ہوتا جائے وہ پھر سائنس کی فیلڈ میں ہو وہ طب کی فیلڈ میں ہو وہ ٹکنالوجی کی فیلڈ میں ہو وہ فلسفہ ہو وہ ریاضی ہو وہ فل کی آتھ ہو وہ ہمیشہ خوج میں لگا رہتا ہے اور کچھ نئے نئے طریقے ڈھونڈتا رہتا ہے خیر باتچیت کے سلسلے آپ کے ساتھ یقیناً چلتے رہیں گے آپ کے میسیجز کو بھی ہم شامل کرتے رہیں گے اور بہت ساری باتچیت اور اس کے سلسلے بھی چلتے رہیں گے ابھی ہم ایک گانے کی طرف پڑھیں گے یعنی ایک چھوٹی سی گانہ بریک ہوگی گانہ بریک سے واپس آکے ہم پھر آپ سے باتچیت کریں گے کچھ موضوع کے حوالے سے کچھ آپ کے حوالے سے کچھ ہمارے حوالے سے کچھ ظالم زمانے کے حوالے سے سو میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں میرے پاس پاس رہیں اور ہم اچھی خاصی گپ شپ اور شب گپ کریں گے آپ کے ساتھ سنتے رہیں ساتھ ساتھ رہیں ایف ایم ون او ون پہ مجھے زیا انجم کہتے ہیں اس ٹریک کے اس پار ملتے ہیں ساتھ ساتھ رہیے گا ملتے ہیں 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 کون کون موجود ہے اور ان کا کیا کیا کہنا ہے مل جی کچھ میسیجز ہیں جو ہمیں فور فور سیون ون پہ موصول ہوئے ہیں ہمارے ساتھ عربیشہ ہیں سلام علیکم ہمیشہ کی طرح پویٹری پویٹری کی تو کیا ہی کہنے ہیں ایسا ابھی تک تو ہم نے کوئی شائری شامل ہی نہیں کی کہیں یہ میسیج وہ تو نہیں تھا جو جسٹ کوپی پیسٹ کر کے رکھا ہوتا ہے اور آپ نے بس لکھ کے بھیج دیا ابھی تو ہم نے کوئی شائری کی ہی نہیں ہے ابھی تو ہم شیر و شائری کی طرف آئے ہی نہیں عربیشہ خیر بہت شکریہ عربیشہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے میسیج کیا ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ نبیلہ ہے کہتی ہیں السلام علیکم آپ کیسے ہیں آپ کا شو نیو شو میں ویری وام ویلکم کرتے ہیں آج کا شو بہت پیارا اور کمال کا لگا ہے آج کا شو بہت زبردست کر رہے ہیں آپ ہر شو بہت پیارا اور اچھا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر مشکل سے دور رکھے ہمیشہ خوش اور صحت سلامتی کی زندگی عطا کرے بہت شکریہ نبیلہ آپ کا آپ کی بہت ساری دعائیں ہم تک پہنچ گی اور یقیناً آپ نے یہ دعائیں بڑے دل سے کی ہوں گی بڑے دل سے لکھی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی یہ دعائیں میرے حق میں بلکہ سب کے حق میں ضرور قبول ہوں بہت شکریہ آپ کے میسیجز کے لیے شہزاد کھڑل ہیں ہمارے ساتھ سلام کرتے ہیں لئیہ سے والکم السلام بہت شکریہ ہنزلہ کھوکر ہیں سلام کرتے ہیں والکم سلام عارف والا سے آپ ہمیں سن رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ حمداللہ ملاخیل ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم دلکش صاحب آپ کا بہت شکریہ قطر دوہا سے اور اس کے ساتھ ساتھ جی چودری الطاف حسین ہے الطاف کہتے ہیں کہ آج کی اچھی بات بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو خوبصورت بات اور پروگرام پسند کریں بہت شکریہ چودری وسیم ہمارے ساتھ ہیں آپ کا بہت شکریہ منظر محمود سلام کرتے ہیں جی والیکم السلام پروگرام پسند کر رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ہوگا کہتے ہیں کہ باندھ کر ہی رکھو گے سوچ کے انجالوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے درد کے حوالوں کو سفر جب ضروری ہو ہجرتیں ہوں قسمت میں دھیان میں کون رکھتا ہے پیر کے انچالوں کو کیا بات ہے جی بہت خوبصورت مرینہ بلال آپ کا بہت شکریہ آپ کا سلام ہم تک پہنچ چکا تالیہ مراد ہیں ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ السلام علیکم جا بھائی کیسے ہیں آپ اگر ساتھ چلنے والا لڑک کھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے تبدیل نہیں کیا جاتا بڑی خوبصورت بات بہت ہی خوبصورت بات یہ جو بی جی ایم آپ سن رہے ہیں یہ میرے ایک بڑے اچھے دوست بہت عزیز دوست اے کیو آرٹسن نے کمپوز کیا ہے کچھ عرصہ پہلے ہم ایک پروجیکٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک نیجی ٹیلی ویژن چینل کے لیے ایک ڈرامے کا میوزک ترتیب دیا جارہا تھا اور اس ڈرامے کے بیگڈرانڈ سکور کے لیے یہ والا جو آپ بی جیم اس وقت میرے پیچھے سن رہے ہیں اس کو ترتیب دیا جارہا تھا یہ بنایا جارہا تھا کمپوز کیا جارہا تھا اے کیو کی طرف سے اے کیو میرے بڑے اچھے دوست ہیں بہت پرانے دوست ہیں میوزک کمپوزر ہیں میوزک ڈریکٹر ہیں کچھ پاکستانی موویز اور بہت سارے ڈراموں کے لیے میوزک دے چکے ہیں کئی او ایس ٹیز بنا چکے ہیں تو وہ یہ میوزک بنا رہے تھے اور میں یہ سن رہا تھا تو مجھے سن کے بہت مزا رہا تھا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی یہ والا جو ٹریک ہے نا یہ آپ نے ڈرامے میں نہیں دینا یہ آپ نے مجھے دینا اس کو میں اپنے پرگرام کا بی جی ایم سیٹ کروں گا سو آج اس بی جی ایم کو افیشلی ہم آنئر کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ بدلاؤ پسند آئے گا اچھا لگے گا اور تھانکس ٹو اے کیو اے کے اے آتف کازی بہت شکریہ میرے دوست میری جان میری جان کے ٹوٹے اتنا خوبصورت میوزک بنانے کے لیے سونی سونی کڑی ہمارے ساتھ ہیں کہتی ہیں سلام علیکم ٹو ایوریون آئیم سونی فروم اچھرا لاہور بہت شکریہ جی سونی آپ کا کہ آپ اچھرے سے سن رہی ہیں اور اچھرے کی تو پھر کیا آئی بات ہے اچھرا تو پھر اچھرا ہے اچھرے کی تو پھر کوئی ریس نہیں ہے باقی بہت شکریہ آپ سب کے میسیجز کے لیے ایک گانے کی طرف بڑھیں گے واپس آ کے پھر ہم کچھ مزید بات چیت کرتے ہیں سنتے رہیں ساتھ ساتھ رہیں افم اون اون پہ مجھے زیا انجم کہتے ہیں جاتے ہیں دل عشق کے درباروں میں علی زفر اور آئیم آبی گوندہ ووکلز سنتے رہیں ساتھ ساتھ رہیں اشق سے میں ڈر چکا تھا ڈر چکا تو تم ملے بے کراری پھر محبت پھر سے دھوکا اب نہیں بے کراری پھر محبت پھر سے دھوکا اب نہیں فیصلہ میں کر چکا تھا کر چکا تو تم ملے اشق سے میں ڈر چکا تھا ڈر چکا تو تم ملے میں تو سمجھا سب سے بڑھ کر مطلبی تھا میں یہاں خود پہ تحمت ڈر چکا تھا ڈر چکا تو تم ملے خود پہ تحمت ڈر چکا تھا ڈر چکا تو تم ملے تیرے آنے سے بھی پہلے کوئی آ کر خواب میں رنگ مجھ میں بھر چکا تھا بھر چکا تو تم ملے ورنہ ہم سب ڈوب کر رکھتے محبت کا بھرم اپنا بیڑا تر چکا تھا تر چکا تو تم ملے دل تو کب کا مر چکا تھا مر چکا تو تم ملے فیصلہ میں کر چکا تھا کر چکا تو تم ملے خود پہ تحمت ڈر چکا تھا ڈر چکا تو تم ملے تیرے آنے سے بھی پہلے کوئی آ کر خواب میں رنگ مجھ میں بھر چکا تھا بھر چکا تو تم ملے تو تم ملے والجناب توقیر زیاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں توقیر بہت شکریہ آپ کا جواد موسی ہمارے ساتھ ہیں جواد موسی آپ کا بہت شکریہ اپنے ایک نظم بھیجی ہے میں اس کو ضرور شامل کروں گا کچھ تیر میں اور شکور احمد ہیں بہت شکریہ تارک عزیز خان سواتی ہیں کہتے ہیں کہ یہ جدائی موت ہوتی ہے is still ایکوئنگ in my mind بہت شکریہ تارک صاحب کہ آپ کی محبتیں آپ کو ابھی تک یاد ہے وہ سب کچھ جو اب لوگ بھول چکے ہیں اچھا بھول جانا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں کچھ وقت کچھ ڈائیلوگ کچھ لمحیں کچھ معاملات حرف بہ حرف سین بائی سین فریم بائی فریم یاد ہوتے ہیں کہ کب کس وقت کس مرحلے پہ کس موڑ پہ کس نے کیا کہا تھا کس نے کس کو کس لہجے میں کیا کہا تھا کچھ لوگوں کو سب کچھ یاد ہوتا ہے یہ جو یاد داشت ہوتی ہے اتنی اچھی یاد داشت ہوتی ہے یہ آپ کے اپنے لیے ہی بعض اوقات وبالے جان ہوتی ہے اگر آپ بھول جانے کے عادی ہیں چیزوں کو باتوں کو چہروں کو لوگوں کو ڈائیلوگز کو منظروں کو چاہے اچھے ہوں چاہے بھرے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں آج میں جی رہے ہیں آپ پرانے پاسٹ میں ماضی میں نہیں جی رہے کیونکہ جو لوگ ماضی میں جی رہے ہوتے ہیں ان کے پاس صرف اور صرف یادیں ہوتی ہیں وہ ان یادوں کو زندہ کر کے جگا کے ان میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ آج کو جینا آج کو نہیں پہ ایسے لوگ بہت آور تھنکر ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ خود اپنی زندگی کو اپنے لئے عذاب بنایا ہوتا ہے تو اگر آپ کو چیزیں بھول جاتی ہیں آپ کو چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں آپ کو منظر یاد نہیں رہتے ہیں آپ کو والٹ بھول جاتے ہیں آپ اکثر کوئی کام کرنا بھول جاتے ہیں تو یہ کہیں جانیے آپ جینیس ہیں کیونکہ یہ یہ جو ایک عادت ہے یہ جو ایک habit ہے یا یہ جو ایک by nature by design اگر اللہ تعالی نے آپ میں خوبی ڈالی ہوئی ہے تو یہ آپ اس کو بالکل بھی کرس مت سمجھیں کہ یہ آپ کے اوپر ایک آپ کی یہ کوئی غلط چیز ہے غلط habit ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی blessing ہے ہاں ہر چیز کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں نقصانات بھی ہوتے ہیں لیکن یاد رہ جانا کسی چیز کا بہت بڑا عذاب ہے اس حوالے سے میں اپنے آپ کو بڑا blessed سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ چیز یاد نہیں رہتی یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں چیزوں کو بہت زیادہ یاد رکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا زندہ رہنے کے لیے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں آس پاس لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے ان کے ساتھ رشتہ بنا کے رکھنا ہوتا ہے کہیں پہ دوستی ہوتی ہے کہیں پہ محبت ہوتی ہے کہیں پہ کوئی رشتہ ہوتا ہے کہیں پہ کوئی بھرم ہوتا ہے کہیں پہ صرف انسانیت ہوتی ہے لیکن ہمیں as a community یہاں پہ رہنا ہوتا ہے اور جب ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو پھر ہماری لوگوں کے ساتھ کمیٹمنٹس بھی ہوتی ہیں ہم یہاں پہ لوگوں کے ساتھ اہد و پیماں بھی کرتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تیشدہ ہوتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں لیکن کچھ ایسے باؤنز ہوتے ہیں جو کہ آپ نے کہے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی وہ ایک رشتہ ہوتا ہے جو آپ میں اور اگلے میں تواتر کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے جیسے دوستی کا ایک رشتہ ہے دوستی کے اندر ہم کچھ چیزیں کچھ شرائط کچھ معاملات کوئی قوائد و زوابط تیہ نہیں کرتے کہ جی ایسے ہوگا تو ویسے ہوگا یہ ہوگا تو وہ ہوگا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اندیکھی ہوتی ہیں ان انٹینشنلی ہوتی ہیں لیکن وہ موجود ہوتی ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اس موقع پہ یہ ہی کرنا ہے ایسا ہی ہونا ہے اس میں ہم کچھ بعض اوقات غلط توقعات بھی لگا لیتے ہیں بعض رشتوں میں بعض تعلقات میں اور کبھی کبھی توقعات پوری بھی ہو جاتی ہیں آج جو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ لوگوں کے ساتھ تو ہمیں رہنا ہے ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے دوستوں کے ساتھ رہنا ہے رشتہ داروں کے ساتھ رہنا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا دوستی میں کیا تعلق میں تعلقات میں یا کیا محبت میں شرط رکھی جا سکتی ہے کیا محبتوں میں ایک دوسرے کو مختلف شرائط کا پابند کیا جا سکتا ہے باؤنڈ کیا جا سکتا ہے اور اگر کیا جا سکتا ہے تو کس ساتھ تک کیا جا سکتا ہے اور اگر نہیں کیا جا سکتا یا نہیں کرنا چاہیے تو کیوں نہیں کرنا چاہیے آج ہم اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں کہ کیا محبتوں میں شرطیں رکھی جا سکتی ہیں تعلقات میں دوستی میں شرطیں رکھی جا سکتی ہیں وہ اکثر بچے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے یہ چیز دی جیسے وہ اکثر بچے ہوتے ہیں بڑوں کے ساتھ وہ یہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے مجھے کوئی چیزی لے کے دی تو میں آپ کا دوست بنوں گا نہیں تو میں آپ کا کوئی دوست نہیں تو بچوں کی حد تک تو یہ چیز بڑی پیاری لگتی ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے ہم بعض اوقات ماما پاپا بھی ہوتے ہیں تو ہم اکثر بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایسے نہ کیا نا تو پھر میں تمہارا پاپا نہیں یا میں تمہاری ماما نہیں یا بچے اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کا بیٹا نہیں بنوں گا یا میں آپ کی بیٹی نہیں بنوں گی تو بعض اوقات وہ نا بڑی میٹھی میٹھی پیاری پیاری سی کچھ شرطیں ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات یہی شرطیں بڑے ہو کے آہستہ آہستہ بہت سنگین روپ بھی اختیار کر لیتی ہیں بعض اوقات خاندانوں کے خاندان آپس میں دشمن صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ کسی ایک کی طرف سے کوئی ایک ایسی شرط ہوتی ہے جو پوری نہیں کی گئی ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر خوشیوں کے موقعوں پہ یا اکثر غموں کے موقعوں پہ جیسے کہ آج کل شادیوں کا ایک سیزن شروع ہو چکا ہے چل رہا ہے اور یہ تقریباً فروری تک مارچ تک چلے گا آپ دیکھیں گے اپنے اردگرد ہر شادی والے گھر میں کوئی نہ کوئی رشتے دار کوئی نہ کوئی پھپھو کوئی مامو کوئی چچا کوئی تایا کوئی خالہ کوئی ابو کوئی بہن کوئی بھائی کوئی رشتے دار کوئی ہمسایہ ناراض ہوا ہوتا ہے اور اس ناراضگی کے پیچھے کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو میں مانوں گا یا مانوں گی ادروائز جاؤ مہت شادی تے ویاتر نہیں آن دی ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ شرطیں رکھی ہوتی ہیں ایک بڑی کومنسی ایک چیز ہے کہ تعلقات میں رشتے داریوں میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے خاص طور پر یہ جو شادیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں ایک شرط یہ رکھی جاتی ہے کہ کارڈ پہ ہمارا نام ہونا چاہیے اگر انویٹیشن کارڈ کے اوپر ہمارا نام ہوگا تو ہم آئیں گے ادروائز ہم نہیں آتے ہمیں آپ نے اتنی امپورٹنس بھی نہیں دی کہ آپ نے ہمارا نام ہی نہیں شادی کارڈ پہ لکھا یہ بھی ایک شرط ہے نا شرط کی ایک چھوٹی سی قسم ہے بعض وقت شرط یہ رکھی جاتی ہے کہ آپ نے کیونکہ آج کل فون کا زمانہ ہے ووٹس ایپ کا دور ہے بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ زبانی کلامی کہہ دیا جاتا ہے یا گھر کے سب فرد کو جا کے بعض وقت نہیں کہا جاتا کارڈ دے دیا جاتا ہے سدہ دے دیا جاتا ہے لیکن کچھ افراد شاید ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خود مل کے نہیں کہا ہوتا کہ آپ نے بھی شادی پہ ضرور آنا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص ناراض ہو کے بیٹھ جاتا کہ بھئی ہمیں تو بس ایسے ہی فون پہ کہہ دیا تھا کارڈ بجوا دیا تھا فلانے کے ہاتھ کہا تو نہیں نا اب ہمیں نہیں کہا تو ہم نہیں آنے والے تو یہ بھی ایک شرط کی ایک قسم ہے آج ہم اسی قسم کی شرائط کی بات کر رہے ہیں کیا دوستی میں تعلقات میں رشتہ داریوں میں خاص طور پر محبتوں میں شرطیں رکھی جا سکتے ہیں اگر رکھی جا سکتے ہیں تو کس حد تک رکھی جا سکتے ہیں کس نویت کی رکھی جا سکتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں ماجہم اس کے اوپر بات کریں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر مجھے اپنی فیڈ بیک دیں اپنی رائے دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اور ہم سب ان تمام شرطوں سے گزر رہے ہوتے ہیں کئی پہ ہم نے ایسی شرطیں لگائی ہوتی ہیں اور کئی پہ ایسی شرطیں ہم پر آئید ہوئی ہوتی ہیں تو آپ وکٹم ہیں یا آپ یہ شرطیں لگانے والے ہیں اور آپ کس حد تک ان چیزوں کو ٹھیک سمجھتے ہیں یا ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں یا کس حد تک ان چیزوں کا شکار ہے مجھے اپنی رائے دیجئے گا وہ رائے جو ہے وہ آپ کی الفاظ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے آپ میسج کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں آپ ہمیں فیڈ بیک کی صورت میں بتا سکتے ہیں آپ ہمیں آفئر کالز کر سکتے ہیں آنئر کالز کا سلسلہ بھی ہم ساڑھے گیارہ بجے کے بعد لیں گے تو یہ سارے سلسلے رہیں گے آپ کے میسجز کا فیڈ بیک کا مجھے بڑی شدت سے انتظار رہے گا ابھی میں ایک گانے کی طرف بڑھ رہا ہوں گانے سے واپس آ کے ہم یقیناً مزید بہت ساری باتیں شاتیں کریں گے ایک بڑا خوبصورت سا گانہ ہے کوک سٹوڈیو کا سیزن ٹین بڑا مزیدہ ٹریک ہے یہ ٹریک سکون سے سننے والا ہے بڑا لطف دیتا ہے سنتے رہے ہیں ساتھ ساتھ رہے ہیں ایف 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 پہ مجھے زیا انجم کہتے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ تعلقات میں محبتوں میں شرائط کی کتنی گنجائش ہوتی ہے ساتھ ساتھ رہیے گا موسیقی 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 یاد ماضی تو پھر عمومی طور پر یادیں اچھی ہوں یا بری ہوں آپ کو تھوڑا خمگین ہی کر جاتی کیا خیال اچھا سغرہ کہتی ہیں ہمارے ٹاپک کے حوالے سے آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تعلقات میں محبتوں میں دوستی میں کیا شرط رکھی جا سکتی ہے اگر رکھی جا سکتی ہے تو اس کی کیا گنجائش ہے کتنی گنجائش ہے اس حوالے سے سغرہ کہتی ہیں کہ نہیں رکھی جا سکتی وہ پھر محبت ہی نہیں ہے پھر یعنی یہ کہنا ہے کہ جس محبت میں شرط ہو شرط کی بنیاد پر محبت ہو کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ محبت قائم رہے گی تو تم اچھے تو میں اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر محبت بھی نہیں تو پھر تم اپنے رستے اور میں اپنے رستے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں محبتوں میں شرائط کی گنجائش نہیں ہوتی وہ ایک بڑے زبردس ہمارے شاعر ہیں فیضان عارف صاحب وہ بڑی خوبصورت غزل کہتے ہیں کہتے ہیں کہ محبتوں میں ہر ایک لمحہ وصال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا محبتوں میں ہر ایک لمحہ وصال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا بچھڑ کے بھی ایک دوسرے کا خیال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا یہ کیا کہ سانسے اکھڑ گئی ہیں سفر کے آغاز سے ہی یارو کوئی بھی تھک کر نہ راستے میں نڈھال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا وہی ہوا نہ وہی ہوا نہ بدلتے موسموں میں تم نے ہم کو بھولا دیا ہے کوئی بھی رت ہو نہ چاہتوں کو زوال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا کوئی بھی رت ہو نہ چاہتوں کو زوال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا جدا ہوئے ہیں تو کیا ہوا پھر یہی تو دستور زندگی ہے جدائیوں میں نہ کربتوں کا ملال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا چلو کے فیضان کشتیوں کو جلا دے گمنام ساحلوں پر چلو کے فیضان کشتیوں کو جلا دے گمنام ساحلوں پر کہ اب یہاں سے نہ واپسی کا سوال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا محبتوں میں ہر ایک لمحہ وصال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا بچھڑ کے بھی ایک دوسرے کا خیال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا کوئی بھی تھک کرنا راستے میں نڈھال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا کوئی بھی رت ہو نہ چاہتوں کو زوال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا جدائیوں میں نہ کربتوں کا ملال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا کہ اب یہاں سے نہ واپسی کا سوال ہوگا یہ تیہ ہوا تھا یہ تیہ ہوا تھا بل جی اگر کچھ دوست ہیں وہ کچھ رہنمائی چاہتے ہیں میسیجز کے حوالے سے اگر آپ ہمیں میسیج کرنا چاہیں تو آپ فیس بک پہ آئیے گا سرچ کیجئے گا ایف ایم ون او اون لاہور ہمارا اوفیشل فین پیج کھلے گا ایف ایم ون او اون کا وہاں پہ ہمارے اس پرگرام کی جو مطلوبہ پوسٹ ہوگی وہاں پہ آکے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے کمنٹ سمجیسی ملیں گے ان کو ضرور شامل کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ زیا انجم کے نام سے اردو اور انگریزی دونوں میں ایک اٹھا لکھا ہوگا زیا انجم یہ میرا اوفیشل فین پیج ہے وہاں پہ آکے بھی آپ ہمیں ہماری مطلوبہ پوسٹ پہ کمنٹ کر سکتے ہیں پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دے سکتے ہیں آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ محبتوں میں تعلقات میں رشتوں میں دوستیوں میں شرائط ہوتی ہیں ان کی گنجائش ہوتی ہے کیا ہم شرطوں کے اوپر رشتے داریاں محبتیں تعلقات اور دوستیاں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار ہے آپ کے میسیجز مجھے مل رہے ہیں اور کچھ میسیجز جو ہیں انہوں نے لوڈ ہونے سے انکار کر دیا کہ بھئی ہم تو لوڈ نہ ہوئیں گے بھئی تو خیر یہ سلسلے تو یقیناً چلتے رہیں گے شہرین ریحان ہیں ہمارے ساتھ ملتان سے Thank you so much بہت بہت شکریہ شہرین آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرا خان ہمیں سن رہی ہیں اسلام آباد سے Thank you so much بہت شکریہ اکرا آپ کا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بلکہ ہم ابھی ٹریک کی طرف نہیں بڑھتے کیونکہ صرف دو منٹ رہ چکے ہیں ہم ایک بریک کی طرف جانا ہوگا نیوز بریک کی طرف تو ایسا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے آپ کے تمام میسیجز کو دیکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں اشتیاک مرزا نے ہمیں جوائن کیا ہے کہتے ہیں کہ تقافل کی منڈیروں پر دیا کوئی توجہ کا کبھی آ کر جلاو تو وفا کے گھپ اندھیروں میں ذرا سی روشنی پہلے کیا بات ہے جی اور زیشان ہمارے ساتھ ہیں سلام کہتے ہیں وآلیکم وآلیکم پرگرام کو پسند کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سمینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہتی ہیں پرگرام اچھا ہے بہت شکریہ تالیہ کہتی ہیں کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ تعلق کتنا گہرا اور پختا ہے محبت اگر دو طرفہ ہے تو شرائط رکھنا بے وکوفی ہے اور اگر یک طرفہ ہے تو محبت کا تو محب کا محبوب کی شرط مان لینا ہی اکل مندی اور محبوب ہونے کی نشانی ہے یک طرفہ محبت کی یہی سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ اس میں سب کچھ ماننا پڑتا ہے جو دو طرفہ محبت ہوتی ہے اس میں آپ پھر بھی کہیں نہ کہیں اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں کہ کچھ اپنی مان لیتے ہیں کچھ اپنی منوا لیتے ہیں کیونکہ اب آپ اس برابری کی ٹرم پہ آ چکے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ آ کے آپ نے کچھ باتیں کیونکہ اس رشتے کو اس معاملے کو اس تعلق کو آگے بڑھانا ہوتا ہے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے اور جہاں پہ دو لوگ ہوتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو معاملات کلیشز اور معاملہ فہمی کی تو ضرورت پڑتی ہی ہے تو پھر وہاں پہ کچھ منوانی ہوتی ہیں کچھ ماننی ہوتی ہیں لیکن یک طرفہ محبت کی مسئبت یہ ہے کہ اس میں سب کچھ ماننا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ محبت تو صرف آپ کرتے ہیں یہاں پہ صرف اور صرف آپ کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے خیر بات چیت کے سلسلے یقین ہم چلتے رہیں گے بریک کی طرف پڑھنا ہے میں نیوز بریک کی طرف واپس آکے ہم مزید بات چیت کرتے ہیں ساتھ ساتھ رہیں منوان پہ مجھے زیا انجم کہتے ہیں ملزی گیارہ مچ چکے ہیں گیارہ مچ کے ایک منٹ ہو چکے ہیں ہم پروگرام کے دوسرے گھنٹے میں شامل ہو چکے ہیں ایک گھنٹہ گزر چکا ہے کچھ میسیجز ہیں ان کو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ عربی شاہے کہتے ہیں ویری نائس بی جی امزیا بھائی آپ سٹارٹ میں بولے ہی ایسے تھے کہ مجھے لگا کہ پویچری ہے بائی دے وے میں نے میسیج کوپی پیس نہیں کیا تالیہ مراد کو کہیں کہ وہ مجھے بہت وہ مجھے بہت پسند ہے نوول کی طرح اچھا ٹھیک ہو گیا تالیہ مراد آپ کو بہت پسند ہے اور تالیہ مراد ایک کریکٹر ہے ایک نوول کا بہترین ہو گیا اور ہماری ایک لسنر بھی ہیں ان کا نکنم تالیہ مراد ہے ان کے میسیجز ہمیں مل رہے ہیں اچھا عبدالنور حاشمی ریواز گارڈن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کہتے ہیں کہ ڈیئر زیا جی آداب محبت یا دوستی غیر مشروط ہوتی ہے مشروط چیز اور کچھ تو ہو سکتی ہے محبت ہرگز نہیں ہو سکتی یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ محبت جو ہوتی ہے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اس میں کوئی شرط نہ ہو اس میں کوئی پابندی نہ ہو وہ غیر مشروط ہو اور اگر کسی چیز میں شرط ہے تو وہ کچھ اور تو ہو سکتی ہے لیکن محبت نہیں ہو سکتی کیا بات ہے خوبصورت بات عمومی طور پہ مجھے جتنے بھی ابھی میسیجز آئیں گے یہ پرگرام کرنے سے پہلے ہی مجھے معلوم ہے اور تھا کہ عمومی طور پہ ہر شخص یہی کہے گا کہ محبتوں میں تعلقات میں شرط نہیں ہوتی شرطیں نہیں رکھی جاتی ہے تو غیر مشروط ہوتی ہے لیکن پھر بھی کیا ہے نا کہ ہم خود کہیں نہ کہیں ان شرائط میں جھکڑے ہوتے ہیں اور کہیں پہ ہم نے یہ شرائط رکھی ہوتی ہیں ہمارے ان تعلقات کو قائم رکھنے کے پیچھے ان شرائط کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے آپ کہیں پہ باپ ہوں گے کہیں پہ بیٹے ہوں گے کہیں پہ آپ شوہر ہوں گے ہزبنڈ ہوں گے کہیں پہ آپ دوست ہوں گے کہیں پہ آپ ہو سکتا ہے داماد ہوں کہیں پہ آپ صالح ہوں کہیں پہ آپ مامو ہوں خالو ہوں چچا ہوں تایا ہوں یا کوئی اور رشتے میں ہوں تو ان تمام رشتوں میں ان دوستیوں میں یا ہو سکتا ہے آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہوں یا کوئی آپ کی محبت میں گرفتار ہو تو ان تمام رشتوں میں سے ہو سکتا ہے کسی ایک رشتے میں یا کچھ رشتوں میں یا بعض اوقات اس سارے کے سارے رشتوں میں کچھ شرائط نے آپ کو باندھ کے رکھاؤ دوستوں میں اکثر کیا ہوتا ہے یہ میں نے خواتین میں بہت زیادہ دیکھا ہے مردوں میں بہت کم ہوتا ہے بوائز کے معاملات ذرا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن گرلز کے معاملات اس طرح سے بہت ہوتے ہیں کہ گرلز میں عمومی طور پر دیکھنے میں ہی آیا ہے کہ گروپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے جو لڑکیوں کی دوستیاں ہوتی ہیں ان میں گروپنگز ہوتی ہیں اگر ایک کلاس ہے یا کچھ لوگ ہیں اور اسے کلاس کے اندرنا گروپنگ ہوئی ہوتی ہے یہ 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 اے بی سی ڈی یہ جو ہیں ان دوستوں کا ایک گروپ ہے اور پھر ڈی ای ایف جی کا ایک گروپ ہے اور پھر اسی طرح سے ایکس وائی زی کا ایک گروپ ہے تو جو ایکس وائی زی کا گروپ ہے نا ان کی یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر تم اے والی سے جا کے ملی تو پھر تم ہم میں سے نہیں یہ دوستیوں میں شرطیں ہوتی ہیں عمومی طور پر خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ میں نے دیکھا یہ میری observation ہے آپ اس کو رد بھی کر سکتے ہیں لیکن عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ خواتین نے grouping کی ہوتی ہیں کہ اگر تم نے میری دوستی میں رہنا ہے میری دوست رہنا ہے تو پھر تم نے میرے ساتھ ہی تعلق قائم کر کے رکھنا ہے اگر تم نے اس شخص کے ساتھ دوستی کی جس کو میں پسند نہیں کرتی یا تم نے اسے بات کی رسم و راہ بڑھائی تو پھر تم مجھے بھول جاؤ پھر تم اسی کی گود میں جا کے بیٹھو پھر تم اسی کے گروپ میں رو پھر تم میرے ساتھ تمہارا کٹ آف ہے یہ عمومی طور پر ایک شرط رکھی جاتی ہے یہ مردوں میں بھی ہوتی ہے لیکن قدرے کم ہوتی ہے خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے ایسا کیوں ہے آپ ایک دوسرے کو آزادی سے بات چیت کرنے کا حق کیوں نہیں دیتے ہاں میں سپیسیفکلی خواتین کی بات نہیں کر رہا ہے میں جنیریکلی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس قسم کی شرطیں رکھتے ہیں کہ بھی اگر تم نے اسے بات کی تو پھر تم میرے سے کٹ آف سمجھو جو میں چاہتا ہوں جیسا میں چاہتا ہوں اور جس طرح سے میں چاہتا ہوں تم پابند ہو ان تمام چیزوں کے ان تمام شرائط کے اگر تم نے ان تمام پابندیوں کی ان تمام شرائط کے خلاف ورزی کی تو پھر تمہارا میرا تعلق ختم یہ دوستیوں میں بھی ہوتا ہے یہ محبتوں میں بھی ہوتا ہے اکثر میاں بیوی کے رشتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکے والوں کی سائیڈ ہوتی ہے اور ایک لڑکی والوں کی سائیڈ ہوتی ہے اور میاں بیوی میں اکثر یہ جنگ ہے وہ نانکے اور دادکے کی اکثر لگی ہوتی ہے شوہر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم اپنے خاندان کے اس فلانی آنٹی سے ملی تو پھر تم یاد رکھنا میں تمہاں ساتھ کیا کروں گا اور اسی طرح سے اکثر خواتین ہوتی ہیں انہوں نے اپنے شوہروں کو دھمکیاں لگائی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے خاندان کا وہ فلانا شخص ہے نا وہ ہمارے گھر میں نہ ہے کہ وہ اگر آیا تو پھر پھڑا ہوگا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ تمام شرطیں ہی تو ہیں اور ہم سب انہی تمام شرطوں میں کہیں نہ کہیں جیتو رہے ہیں کہیں پہ ہم نے لگائی ہوتی ہیں اور کہیں پہ ہم پہ لگی ہوتی ہیں کیوں ہم لوگوں سے ان کی آزادی چھینتے ہیں ان کو ان کی مرضی کے ڈیسیئنز نہیں لینے دیتے ان کو ان کی مرضی سے جینے نہیں دیتے ان کو اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کرنے دیتے کبھی کبھی ایزا پیرنٹ ہم اپنی اولاد کے ساتھ ایسے کرتے ہیں ان کی ہر ایک ڈیسیجن کے پیچھے ہم نے شرط لگائی ہوتی ہے کہ پڑھائی کے بارے میں والدین نے شرط لگائی ہوتی ہے کہ تم نے اگر میٹرک کرنا ہے تو سائنس میں ہی کرنا ہے آرٹس میں نہیں کرنا تم نے آ کے جا کے اگر سبجیکٹس رکھنے ہیں تو یہی رکھنے ہیں کوئی اور نہیں رکھنے ہیں تم نے اگر فیلڈ کوئی اختیار کرنی ہے تو یہی کرنی ہے تم نے ڈاکٹری کے شعبے میں ہی جانا ہے تم وقالت میں نہیں جا سکتے تم بزنس پروفیشن میں نہیں جا سکتے ہم نے باندے ہوتے ہیں لوگوں کے ہاتھ اور بعض اوقات اپنے بہت پیاروں کے باندے ہوتے ہیں اسی طرح سے اولاد بھی جب تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے تو اپنے والدین کو بلیک میل کرتی ہے بہت ساری چیزوں پر شرائط رکھ کے خاص طور پر اولادیں باپوں کو تو تھوڑا کم لیکن ماں کو بہت زیادہ بلیک میل کرتی ہیں کیونکہ جو ماں ہوتی ہے وہ تھوڑی سی آسان حدف ہوتی ہے عمومی طور پر اس کو ایموشنلی طور پر تھوڑا سا زیادہ جلدی بلیک میل کیا جا سکتا ہے خاص طور پر بوائز اس طرح سے بہت زیادہ کرتے ہیں خاص طور پر جب بوائز جو لڑکے ہوتے ہیں انہوں نے جب اپنی کوئی پسند کی بات منوانی ہوتی ہے تو اممہ جی کے آگے آکے رونا روتے ہیں اور آکے جو ہے نا وہ بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں گستاخیاں بھی کرتے ہیں انچی آواز میں بات بھی کرتے ہیں گھر میں وہ دھم بھی مچاتے ہیں اببا جی کے سامنے نہیں کرتے عمومی طور پر کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں پگل جاتی ہے سہم جاتی ہے در جاتی ہے یہ اپنے اولاد کی محبت کے آگے مجبور یا لاچار ہو کے ہتھیار ڈال دیتی ہے اور پھر وہ بعد میں اببا جی کو بھی منا لیتی ہے کہ نہیں اچھا یہ ہو گیا تھا نا لیکن شرطیں تو ہم کہیں نہ کہیں رکھتے ہیں ویسے اس بات کا ہر کوئی جواب یہی دے گا کہ تعلقات میں دوستی میں اور محبت میں شرط نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم سب کہیں نہ کہیں ان شرطوں کا شکار ہوتے ہیں اور یہ شرطیں رکھتے ہیں بات چیت کے سلسلے چلتے رہیں گے آپ کے میسیج اس کو بھی میں شامل کرتا رہوں گا بہت زیادہ میرا خیال سے خوشک باتیں ہو چکی ہیں ایک گانا پلے کر کے اس کو تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں واپس آکے آپ کے میسیجز کو ہم شامل کریں گے بہت ساری پویٹریز مجھے ملی ہیں ان کو بھی شامل کریں گے پرگرام میں سنتے رہیں ساتھ ساتھ رہیں ایف ایم ون او اون پہ مجھے زیا انجم کہتے ہیں علی سیٹھی اون دا ووکلز اور بہت سارے میسیجز جن کی بھرمار لگی ہوئی ہے بہت سارے دوست ہیں جو مختلف اپنی رائے دینا چاہ رہے ہیں میں کافی دیر سے آفئر کالز نہیں لے رہا تھا لیکن ابھی کچھ آفئر کالز میں نے لینا شروع کی ہیں ابھی دس منٹ کے بعد ہم آنر کالز کا سلسلہ بھی لیں گے ساکب اکبال ویلینشیا ٹاؤن سے ہمارے ساتھ ہیں کہتے ہیں کہ محبت ہو یا دوستی آزمائش شرط نہیں ہے خوبصورت بات ہے کہ واقعی محبت یا دوستی میں آزمائش جو ہے وہ شرط نہیں ہے لیکن بعض اوقات شرطیں جو ہوتی ہیں وہ آزمائش کے لیے نہیں ہوتی وہ بس شرطیں ہوتی ہیں وہ آر یا پار کے لیے ہوتی ہیں وہ سرشتے کو اس تعلق کو قائم رکھنے یا نہ رکھنے کے لیے ہوتی ہیں وہ آزمائش نہیں ہوتی آزمائش ہوتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی آزمائش میں پورے نہیں بھی اترے تو کہیں نہ کہیں آپ کے کیلبر کا کچھ پتا چل جاتا ہے اکلے کو لیکن یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر جہاں پہ لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اگر آپ اس اگر پہ پورا نہیں اتر رہے ہوتے تو پھر آپ کو ٹھڑا مار دیا جاتا ہے کہ کوف کر دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا کھڑے لین لگا دینا وہ کھڑے لین لگا دیا جاتا ہے اچھا تھی ہمارے ساتھ نبیلہ ہے نبیلہ کے ابھی ہمیں آفر کال آئی پروگرام سن رہی ہیں پسند کر رہی ہیں بہت شکریہ نبیلہ اور وہ کہتی ہیں کہ محبت میں شرط ہوتی ہے محبت میں شرط ہوتی ہے رکھی جا سکتی ہے اور بعض اوقات ضروری بھی ہوتی ہے ہر کسی کا اپنا اپنا دیکھنے کا انداز ہوتا ہے کبھی کبھی نا ہم کچھ شرطیں نا ہم نے لاد والی رکھی ہوتی ہیں وہ شرط بھی محبت والی ہوتی ہے وہ اگر اس شرط کو توڑ دیا جائے نا تو بھی محبت ویسے کے ویسی رہتی ہے ہم محبت میں محبتوں والی محبت بھری شرطوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو ان شرطوں کی ان شرائط کی بات کر رہے ہیں کہ جس سے دوستی ٹوٹ جاتی ہے تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم رشتوں میں محبتوں میں تعلقات میں دوستیوں میں اس حد تک possessiveness کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے علاوہ اگر تم نے کسی اور کو دیکھا کسی اور سے بات کی کسی اور سے understanding develop کرنے کی کوشش کی تو پھر تمہاری میری ختم تمہاری زندگی میں میرے سوا اور کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے اگر تو ہم کسی جائز رشتے میں بند جائیں تو پھر تو کسی حد تک یہ بات کہیں نہ کہیں سمجھ آتی ہے لیکن اگر صرف دوستی کا ایک تعلق ہو دو دوست ہوں ہم یہاں پہ محبت کی بھی بات نہیں کرتے ہیں ہم صرف دوست کی بات کرتے ہیں دو دوست ہوں اور وہ دوست آپس میں بیسٹ فرینڈز ہوں اور یہ شرط لگا دیں کہ ہم دو بیسٹ فرینڈز ہیں ہم دونوں کا ہی گروپ ہے ہم دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کسی تیسرے کو یہ درجہ جو بیسٹ فرینڈز کا درجہ ہے دینے کی کوشش کی تو ہمارا یہ تعلق ختم یہ دوستی والا یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی منطق ہے جو کہ رائج ہے ہمارے معاشرے میں ہم کہیں نہ کہیں اس چیز کا شکار ہوئے ہوتے ہیں یا بعض وقت یہ شرطیں ہم نے لگائی ہوتی ہیں سوچنے والی بات ہے کہ یہ کیسی شرط ہے اس کی بنیاد کیا ہے کس بنیاد پہ ہم کسی ایک شخص کو اس قدر باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ تم میرے سوا اور کہیں پہ جا ہی نہیں سکتے دیکھ ہی نہیں سکتے بات ہی نہیں کر سکتے کسی اور سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہی نہیں کر سکتے میں نے اپنی ذاتی زندگی میں اکثر یہ محسوس کیا ہے میں میرے دوست احباب ہیں اور بعضوں کا دوست احباب کا جو سرکل ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ دوست ہوتے ہیں جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں پھر کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ کالج میں یا سکول میں بنتے ہیں یا یونیورسٹی میں بنتے ہیں ان کا ایک علیدہ سے گروپ ہوتا ہے پھر کچھ دوست ہوتے ہیں جو کہ کاروبار جہاں پہ آپ کر رہے ہوتے ہیں یا جوب کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بنتے ہیں وہ ایک سرکل ہوتا ہے پھر کچھ دوست باز وقت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آپ میں سے بہت سارے ایسے لسنرز ایسے ہیں جو کہ شاید کبھی فیزیکلی ایک دوسرے سے نہ ملے ہوں لیکن ان کا تعلق ریڈیو کی وجہ سے ہے اور ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے وہ چاہے پھر سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ بنا ہو یا ویٹس ایپ پہ گروپ کی صورت میں بنا ہو اور بڑی اچھی باز وقت باننگ ہوتی ہے تو وہ بھی ایک دوستوں کا گروپ ہوتا ہے تو ہر انسان کے مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں خاندان میں بعض وقت کزنز کا کچھ ایسا گروپ ہوتا ہے کہ کچھ دوست کچھ کزنز کی آپس میں بڑی بنتی ہوتی ہے میں نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ یہ نوٹ کیا ہے کہ ہر سیگمنٹ میں کوئی ایک ایسا دوست ہوتا ہے جو آپ کا بڑا اچھا قریبی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ بات وغیرہ شیئر کر لیتے ہیں کبھی کوئی ایسا موقع آئے کوئی ایسا اوکیزن آئے کہ جہاں پہ ان گروپس کو آپس میں بیٹھنے کا موقع ملے اور وہاں پہ جو مرکزی جو کردار کی حیثیت ہے وہ آپ کی ہو مطلب آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں میں آپ اس جگہ پہ موجود ہیں اور ایک دوست ہے جو آپ کا بچپن کا دوست ہے اور ایک دوست ہے جو آپ کا یونیورسٹری کا بڑا اچھا دوست ہے اور ایک دوست ہے جو آپ کا شاید کوئی کزن ہے اور وہ تینوں ہی آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں تو وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں ایک جیلسی والا فیکٹر آ رہا ہوتا ہے کہ میں زیاہ کے قریب تو زیادہ میں ہوں یہ کیوں اتنا زیادہ فری ہو رہا ہے اتنی زیادہ بات چیت کر رہا ہے یہ اتنا زیادہ فرینک ہو رہا ہے یہ بات کئی موقعوں پہ میں نے بھی محسوس کی ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایسا کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں شرط رکھ رہے ہیں کہ تمہارا بیسٹ رینڈ صرف میں ہی ہو سکتا ہوں یہ میں ایک مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں یہ چیز میں نے خواتین میں بہت زیادہ دیکھی ہے یہ میری پرسنل آپزرویشن ہے کہ خواتین میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کی بیسٹ رینڈ میں ہوں تو پھر کوئی اور نہیں ہو سکتا اور اگر کسی نے اور نے بیسٹ رینڈ کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو پھر ختم سب کچھ ختم اچھا نبیلہ ہمارے ساتھ ہیں نبیلہ کہتی ہیں کہ آپ نے بہت پیارا ٹوپک رکھا ہے کچھ شرطیں پیار میں ہوتی ہیں دوستی میں نہیں ہوتی ہیں اور کچھ رشتوں میں شرطیں ہوتی ہیں ہم چاہے چاہ کے بھی یہ ختم نہیں کر سکتے آرجہ مانی بھائی ایف ایوانوان کی جان اور شان ہیں اور رہیں گے وہ ایک سمندر ہیں جو نہ کبھی ختم اور نہ کم ہوتا ہے اللہ پاک وہاں پر بھی ان کے لیے آسانیہ فرمائے اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول کرے سب سننے والوں کو سلام وآلیکم السلام آرجہ امران علی مانی ایف ایوانوان اسلام آباد کا ایک بہت بڑا نام ایک چمکتا دمکتا روشن ستارہ تھا جو اب ہم میں موجود نہیں ہے کچھ دو تین تین دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اور اچانک سے یہ خبر جب ون ون پہ سب کو سننے کو ملی ہم سب کو سننے کا ملی تو ہم شاکٹ ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا اور یقیناً بڑا زبردست نام تھا بڑا خوبصورت پرگرام کرتے ہوتے تھے اکثر ایسے ہوتا تھا کہ میرا پرگرام یہاں سے ختم ہوتا تھا تو پھر اسلام آباد سے رات بارہ سے دو بجے ان کا پرگرام سٹارٹ ہوتا تھا تو میں یہاں سے نکلتے نکلتے آدھا ان کا پرگرام سن ہی لیتا تھا اور ان کا یہ والا فکرہ کہ مجھے آرزیں مانی کہتے ہیں مگر بڑے ہی پیار سے وہ ان کی پہچان تھی وہ اب ہم میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے ان کی مغفرت فرمائے ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے وہ یقیناً ایک ایسا نام ہے ایک ایسا نام تھا جن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا نبیلہ بہت شکریہ آپ نے ان کا ذکر کیا ان کی یاد دلائی ہمیں وہ ہمیشہ واقعی ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے بل جی آپ کی آنئر کالز کا سلسلہ بھی اب ہم لینا شروع کر رہے ہیں رفیق انساری صاحب تھے ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ آفر کال پہ پرگرام سن رہے ہیں پسند کر رہے ہیں کچھ فیڈ بیک دی انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ یقینا ہم سب ان چیز کے اندر بندے ہوتے ہیں کہ ہم رشتوں میں شرطیں رکھتے ہیں شرائط رکھتے ہیں لیکن پھر بھی میں اپنے بچوں کو یہ میں نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ خاص طور پر انہوں نے شادی کے حوالے سے بات کی ویاد یہ حوالے نہ لونہ نے گل کیتی سی کہ توڑا جتھے دل کر دے تو سی کر لو ویاد لیکن ایک بات کی انہوں نے تلقین کی کہ بس اس چیز کو چننا اس راہ کو چننا جس میں شرمندگی نہ ہو اپنی مرضی کرو ضرور کرو باؤنڈ نہیں کیا جاتا لیکن کچھ بھی ایسا زندگی میں کبھی نہ کرنا کہ جو کہ باعث شرمندگی ہو سب کے لیے والدین کے لیے خاندان والوں کے لیے جس بات کا ذکر اچھے الفاظ میں نہ کیا جائے ملینہ کہتی ہیں زیاہ میں ایسا کرتی ہوں جو میرا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے آج ہم اسی چیز پہ تو ایسے بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کا ہے وہ کسی اور کا کیوں نہیں ہو سکتا ایک سوال ہے دیکھیں میرا یہ ماننا ہے یہ میرا بڑا سٹرونگ بیلیو ہے بحیثیت ایک مسلمان اچھا ہم میں سے اکثر لوگ نا یہ اکثر بڑی بات کرتے ہوتے ہیں کہتے ہوتے ہیں اور یہ شاید زندگی میں یہ لفظ آپ نے یہ فکرہ بڑی دفعہ بولا ہوگا خود بھی بولا ہوگا یا سنا ہوگا کیا رہا ہر چیز میں نہ اسلام کو نہ بیچ میں لے آئے کرو مطلب اگر دیکھا جائے بحیثیت ایک مسلمان بحیثیت ایک صحیح یا پختہ عقیدہ رکھنے والے مسلمان کے کہ کتنی غلط بات ہم کر دیتے ہیں بعض اوقات ایسے ہی رو میں بہکے کہ ہر چیز میں اسلام کو نہ لے آئے کرو اگر اسلام کو نہ لے کے آئیں تو پھر اور کس چیز کو لے کے آئیں کیونکہ اسلام تو پھر دین ہے نا اور دین تو پھر مکمل دین ہے اسلام کی سب سے بڑی خاصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے پورا ایک سسٹم ہے پورا ایک لائحہ عمل ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے زندگی میں زندگی کو کیسے گزارنا ہے یہ ہمیں اچھائیوں کے بارے میں برائیوں کے بارے میں معاملات کے بارے میں خوشیوں کے بارے میں غموں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے تعلیمات دیتا ہے کہ کس چیز کو کس طرح سے لے کر کیسے چلنا ہے تو ہمارے جتنی بھی بنیادیں ہوتی ہیں ہمارے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ہمارے رہن سہن کے جتنے بھی سلسلے ہوتے ہیں ان سب چیزوں کی بیس تو پھر ہمارا دین ہی ہونا چاہیے دین کے سوا تو نہیں کچھ اور ہونا چاہیے ہم نے دین سے ہی لینا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم کلچرل اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ دین کا حصانی ہوتی ہیں بعض اوقات بہت ساری باتیں بہت ساری چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ ہم نے فلموں سے ڈراموں سے نوول سے لی ہوتی ہیں میں اس وقت کسی سپیسیفکلی کسی ایک خاص میت کی بات نہیں کہہ رہا لیکن میں جنرلی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اس کے اندر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر بھی کل مجھ سے کسی نے یہ بات کہی کہ شرک تو رب بھی پسند نہیں کرتا تو ہم بندوں میں کیسے شرک کر سکتے ہیں کہ ایک کے ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے کو چنے یا دیکھیں اب یہ بات بڑی کومنسی ہے جو عمومی طور پر شاید کہیں نہ کہیں ہمارے اس کلچر میں پروان بھی چڑھی ہے کہ محبتوں میں شرک نہیں ہوتا ڈائلوگ کے حوالے سے یہ بات تو بہت اچھی ہے کسی فلم میں آجائے کسی ڈرامے میں آجائے کسی گانے میں آجائے کسی نوول میں آجائے کسی کو کوئی عدبی جگت مارنی ہو تو اس میں یہ بات کہی جائے کہ محبتوں میں شرک نہیں ہوتا یہ بات کسی حد تک ایکسیپٹیبل ہے لیکن کہاں پہ شرک اور کہاں پہ آپ اس قسم کی ایک بات کر رہے ہو شرک تو ایک خاص خالصتن خاص کر ایک معاملہ ہے خالق اور مخلوق کا جس میں عبادات ہیں جس میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ خاص طور پر منصوب ہیں رب کے ساتھ رب کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے جا سکتا لیکن کسی بھی بندے کی جگہ تو ہو سکتی ہے ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں غور کرتے ہیں تو یہ کمپیریزن ہی اصولی طور پر بہت غلط ہے میں اس وقت محبت میں شرک کی بات نہیں کر رہا میں اس کمپیریزن کی بات کر رہا ہوں کہ کہاں ایک خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے اور کہاں پہ مخلوق اور مخلوق کا اپس میں رشتہ ہے کہاں پہ وہ خالق جس کی عبادت فرضیت کا درجہ رکھتی ہے جبکہ کسی بھی مخلوق کی کسی دوسرے مخلوق کے لیے آپ عبادت نہیں کر سکتے ایون کے جہاں پہ اکثر شوہر کو مجازی خدا کا درجہ دیا جاتا ہے یہ بھی ایک غلط قسم کا کونسیپٹ ہے رب خدا یا اللہ جیسا درجہ تو ہم ادنا سے بھی لیول میں کسی کو نہیں دے سکتے یہ بھی ایک شرک کی یہ قسم ہے مجازی خدا تو میں تو اس لفظ کے بھی خلاف ہوں لیکن بات یہ ہو رہی ہے اصل میں کہ ہم نے اصول کہاں سے لینے ہے ہم نے ذابطہ کہاں سے لینا ہے ہم نے معاملات کو اخذ کہاں سے کرنا ہے بنیاد کیا ہونی چاہیے تو کیا یہ باتیں جو ہم کرتے ہیں یہ ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے سکھاتا ہے سمجھاتا ہے کچھ اس قسم کی تعلیمات ہیں اس میں اگر نہیں ہیں تو پھر یہ کہاں سے آئیں کیا یہ کہیں کسی دوسرے مذاہب کا حصہ تو نہیں ہے کیا یہ کچھ کلچرل نومز تو نہیں ہے یہ کوئی علاقائی حد بندیاں تو نہیں ہے تو کوئی کلچرل نومز کو آپ اپنے دین کے اوپر غلبہ کیسے دے سکتے ہیں ہاں کچھ جگہوں پہ ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنی ثقافت کو اپنے اس وہاں کے کلچرل معاملات کو نومز کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن کہیں بھی کہیں پر بھی وہ آپ کے دین کے اوپر غالب نہیں آنی چاہیے ہیں بہت زیادہ ایسے کونسیپٹس ہیں جو کہ ہمارے دینی معاملات میں بہت زیادہ غلوب کر چکے ہیں کہ ہم اس بات کو کہاں سے کہاں پہ لے جاتے ہیں اور پھر اگر اس بات پہ کوئی ٹوکے کوئی کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو غلط بات کر رہے ہو تو آگے سے اس کو مولوی کہہ دیا جاتا ہے اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہر چیز میں اسلام کو نہ لے آئے کرو ہر بات میں دین کو نہ لے آئے کرو کوئی ایک مسلمان ایسی اس قسم کی بات کر بھی کیسے سکتا ہے کہ آپ نے اس بات کو کبھی سوچا ہے کبھی اس انداز سے بھی کہ اس پیرائے میں بھی چیزوں کو سوچئے گا اور یہ جملہ یہ جملہ پلیز بولنا بند کر دیں کہ ہر چیز میں اسلام کو نہ لے آئے کرو ہر چیز میں مذہب کو نہ لے آئے کرو بحیثیت ایک مسلمان ہم دین کے تو کچھ ہیں ہی نہیں یہ تو خوش قسمتی ہوگی بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ ہم ہر معاملے میں ہر چیز میں دین کو لے آتے ہم رب کی بات کو لے آتے ہم رب کے اصول کو لے آتے کچھ کالز ہیں ہم کو لیتے ہیں باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اب پتہ نہیں وہ باتیں آپ کو سمجھا رہی ہیں کہ نہیں آرہی ہیں اوپر سے جا رہی ہیں اور بہت ساری باتوں کہ میں بھی آپ اختلافات بھی کر رہے ہیں تو اگر آپ میری کسی بھی بات سے اختلاف کرتے ہیں تو یہ ہم کالز کا سلسلہ لے رہے ہیں آپ آکے ہم سے کسی بات پہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اسلام علیکم تاریخ بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک کیا کہنا چاہیں گے تاریخ بھائی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا زیان جو بھائی جان جی کہ جس انسان کو اپنے مذہب سے انسانیت سے اور اپنے وطن سے تیار نہیں وہ شاید جینے کا بھی حق دار نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اور دوسری بات دوستی کی جو آپ کر رہے ہیں جی روز ملنا یا باتیں کرنا گپے مارنا دوستی نہیں ہے دوست کے لیے اچھا سوچنا اس کے لیے اچھا کرنا اور اچھا ہی اس کے لیے سوچنا جو ہے وہ دوستی ہے تو اکوات و بستہ نہیں کرنی جائیے آس رب کی اور خیر سب کی کیا بات ہے جی کیا بات ہے زبردست آس رب کی اور خیر سب کی واہ 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 کیا بات ہے یہ تو آج کے دن کا جملہ ہو گیا خوبصورت بات ہے شریکوں کو کوسنا نہیں چاہیے اگر شریک اچھے ہوتے نا زیان جن بھائی تو وہ ذات کبھی بھی وحدہ الا شریک نہ ہوتے کیا بات ہے کیا بات ہے بے شک بے شک بے شک جی تو اکوات و بستہ نہیں کرنی چاہیے اور جو آپ کا موضوع ہے اس پر چند الفاظ آپ کی نظر کرنا جاہوں گا جی جی اتا کیجئے اپنی یہ خوبصورت آنکھیں گھر میں سجا دو معاشرے میں یہ تارک صاحب تھے ہمارے ساتھ اور اچانک سے ان کی کال روپ ہوگی بڑی خوبصورت بات کی اور خاص طور پر ان کا یہ جملہ مجھے بہت پسند آیا کہ آس رب کی خیر سب کی کیا بات ہے خوبصورت تارک صاحب تھے ہمارے ساتھ اور ہمیشہ آتے ہیں کال پہ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں ایک اور کالر ہیں دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ رفیق صاحب کی حال چاہلے ٹھیک تھا کو بلکل جی بلکل جی تے بلکل صحیح کی کہنا چاہوئے بے شک جی ملکل صحیح 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 اچھی جگہ دے پیٹھ کے بڑا اچھا کھانا کھڑا ہے صحیح کہ اے شادی دے جنہیں ویانوالی مووییاں ہونے ہیں انہوں نے پیچھے کھانا کھڑا ہے انہوں نے موسیق لحادت میں نے ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام تارک بھائی اور جنہیں بھائی سنڈا ہے نوہ اور نشان اللہ بھائی اپنی حمال دے بہت شکریہ بہت شکریہ رفیق صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ رفیق صاحب بڑی مرمانی جی بہت شکریہ جی یہ ہمارے ساتھ رفیق انساری صاحب تھے اور بڑی خوبصورت باتیں کی بیگرانڈ میوزک کے حوالے سے یہ میوزک یہ کمینڈ مجھے بڑا پسند آیا کہ جب کھانا لگا ہوتا ہے اکثر ہم ہوتیلز میں جاتے ہیں نا تو کسی اچھے ہوتیل میں جائیں کوئی فائف سٹرائی ٹائپ کا ہوتیل تو پیچھے اس قسم کی میوزک لگے ہوتے ہیں اور اکثر شادی کی موویز میں بھی جب کوئی کھانا کھلتا ہے نا اب تو ویسے شادی موویز کے ٹرنڈ بڑے ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں لیکن پہلے آج سے کوئی دس بارہ پندرہ سال پہلے جو شادی کی موویز ہوتی تھے نا اس کے پیچھے جیسی کھانا کھلتا تھا تو ایک میوزک لائٹ سا لگا دیا جاتا تھا تو میرے اس بیگرنڈ میوزک کو اس قسم کی تشبیح دی گئی ہے رفیق صاحب کی طرف سے مجھے مزا آیا سن کے بہرحال بہت شکریہ ایک اور کالر ہیں دیکھتے ہیں مجھے صاحب کون ہے یہ تاریخ صاحب تو ایک رشن اگر لاہور سے ان کی آواز بہت ہلکی آ رہی تھی اسلام علیکم بہت شکریہ زینب اور کیا کہیں گے امیران مانی کا کہنا تھا وہ تشکیش ہو کر چکے اللہ میں ان کو جنتوں میں گھر دے آمین آمین ہاں جی اور جزاد عزیلالہ بمارکر ان کے لئے دعا بہت تھا اور وہ کہتے ہیں شکریہ ان کا کل کول آئی تھی نا وانوان میں تو وہ بتا رہا تھے میں ہوسٹل میں تھا اس لئے میں وانوان میں نہیں آیا تھا تو وہ کہا رہا تھے شکریہ میری سب دعا کر رہا تھا شکریہ کہ کوئی بات نہیں ہے آپ ایک فیملی ہیں وانوان کی چلیں بہت شکریہ آپ کا سلام کوئی بھی سکتہ اقبال کو اور زیادہ اللہ اللہ کو سنگیم آپی کو زیادہ کو اہانیہ کو فائزہ کو اور دون رضا کے دون تاری بھائی کو اوکے اللہ کی چلیں بہت شکریہ زینب یقیناً آپ کا سلام جو ہے آپ کے تمام ریڈیو فیلوز کو پہنچ چکا ہوگا ہمارے ساتھ ماروخ ہیں اور ماروخ بھی ہمیں سن رہی ہیں ماروخ کی ماما نے ہمیں میسیج کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ مانو اور میں دونوں آپ کو سن رہے ہیں میں نے بڑی دیر بعد میسیج دیکھا ہے بارحال بہت شکریہ تھانکی سو مچ کہ گھر والے بھی سن رہے ہیں اچھا جی دیکھتے ہیں ہمیں اچھا جی دیکھتے ہیں ہمیں ساتھ اور کون ہیں کال پہ موجود اسلام علیکم وَالَيْكُمْ سلام جی میں چاچا اقبال بورا جی بگان پہلہ عرصے اکبال جی چاچا جی کی حال جالے کی کہنا چاہوگے کیا بات ہے کیا بات ہے چاچا جی بڑی مربانی بہت شکریہ میں نے گلت ہے دسو کدھی محبت کیتی ہے تسی محبت بھرکل کیتی کیوں نہیں کیتی پھر کی بڑھے اس محبتہ اس محبتہ کی بڑھے بس کہہ لوگے بھی محبتہ کسی نے خوشی بھیجھ کے محبتہ نہ آئے گا اپنی اتفعہ شکریہ کرنا یہ محبت نہیں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے چاچا جی چھاگے آپ بڑی بات بڑی بات بہت شکریہ ہے چاچا جی بڑی مربانی اور آج کا دنیا جی ویسے کوشی کرنے جائے جی کہ بیوی نہ محبتہ بیوی جو نہ محبتہ باقی کسی پتہ تیانے کرنا جی ویلڈن 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 زبرلست ہو گیا جی زندہ بات زندہ بات بڑی مربانی جی بہت شکریہ کوئی غلطی ہوگی اور بڑی خوبصورت باتیں کی انہوں نے یقیناً تمام دوستوں کو سلام بھیجا ان کو سلام بھی پہنچ چکا ہوگا اور کوئی مانے نہ مانے زندگی میں محبت تو ہر کوئی کرتا ہے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ محبتوں میں شرطیں نہیں ہوتی وہ کیا ہے نا کہتے ہیں کہ کوئی فلسفہ نہیں عشق کا جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا وہیں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جا نہ سلام کر نہ جواب لے نہ سوال کر نہ جواب لے کا مطلب ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ ہماری طرف ہے بس ہر کیا کریں کہ ہم اپنے مسئلوں کو سوالو کرنے کی کوشش کرتا رہے ہیں میں یہاں پہ بٹن بٹن دوبارہ ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ حل نہیں ہو رہا کیا کہنا چاہیں گے بہت اچھا شعور کر رہے ہیں بہت اچھا لسنے رہے ہیں کال ہوئے میں تو آپ سے پہلی طرح بات کر رہا ہوں پہلے طرح بات نہیں محفت میں شرائط ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ بلکل نہیں ہوتی کہ ہر کام کو اچھا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ حصول بنائے جاتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح ابھی آپ دیکھ لیں ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالی نے ہم پر بھی کچھ پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ آپ حد سے گزریں گے تو اس کے بعد پابندیاں لگنا ہوں جاتے ہیں بلکل صحیح جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں ہوتی کوئی چکہ نہیں ہوتی وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ چھوٹ چھوٹے حصول ہوتے ہیں ہم ان کو بڑا تمہیں لیتے ہیں وہ ہماری ذات پر ناغوار گزر رہی ہوتی جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بڑی بابندی لگئی ہے خوبصورت بات کسی چیز کو بھی اچھا بنانے کے لیے تو ضرع مشکل واقع سے گزرنا پڑتا ہے بلکل صحیح وہ اس وقت ہمیں بہت بولی لگ رہی ہوتی حالانکہ وہ ہوتی ہے انسان کی بیتری کے لیے اور اصل جو ہے نا کسی کی ازادی کو سلب نہیں کرنا چاہیے بابندی ضرور ہونی چاہیے لیکن کسی کی ازادی کو سلب نہیں کرنا چاہیے میں یہ کہنا چاہوں گا زبردست اپنے نام بتاتے جائیں احسن خان صاحب بہت شکریہ بڑی مہربانی آتے جاتے رہیے گا چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ آئے آپ کی ذرہ نوازی thank you so much اللہ حافظ ہمارا پینل جو ہے اکثر گڑھ بڑھ کر رہا ہے اور کبھی آواز ایک دم بہت زیادہ لاوڈ کر دیتا ہے کوشش کر رہے ہیں اس کو سیٹ کرنے کے لیے اسلام علیکم نہ دیکھ کولی آنکھوں سے خواب نہ دیکھ کولی آنکھوں سے خواب اگر سوچنے سے سب کچھ مل جاتا تو آج ہم محبت کے انشاء ہوتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ محبت کے انشاءہ لگا ابھی بیوی ڈوکٹر زائنب آئی تھی ان کو میرے طرف سے بہت بہت سلام ساجدہ جی ہے ان کو بھی سلام سائزہ نسیر مائرہ بیو اور جہاں جہاں تک میری اور آپ کی آواز جا رہی ہے تمام سب کو سلام ابھی آئے آپ ابھی آئے آپ کے ٹوپک کی طرف ٹوپک ماشاءاللہ بہت اچھا لگے آپ کہہ رہے ہیں کہ محبت میں شرط ہونی چاہیے یا نہیں کیا ہوتی ہے اسد رضا ہمارے ساتھ تھے اور موضوع پہ آتے آتے ہیں ان کی کال ڈراب ہوگی بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے کیا کیا جا سکتا ہے قسمت کے آگے کیا کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم حالیکم اسلام ربطان ملک کیسے ہیں جناب ملک صاحب ٹھیک ہیں آپ آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک آپ کی آواز بھی بہت سلو اور کم آ رہی ہے میں تو بہت اونچے لیول پر بات کر رہا ہوں اور امید ہے اگر پہنچ رہی ہے تو ٹھیک ہے کہ نہیں پہنچ رہی تو میں تو بہت زور سکتا ہوں آپ سے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اتنی تو ضرور آ رہی ہے کہ ہم سمجھ پا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ملک صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آپ بہت شکریہ صحیح 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 ہم تو اس محبت کی مین سے بھی واقع نہیں ہیں کہ جس محبت میں صرف محبت ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ہم ہم جو محبت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس میں تو ایک دن میں سو سے بھی زیادہ شرائط حملہ دو کرتے ہیں ایک دوسرے صحیح ہاں یہ آپ کو میں اس سے تفصیل ہم گفت کو کرنے میں صحیح لہے میں چند چین میں گوشت کزار کرنا چاہوں گا عطا کیجئے بے سبب کہہ کہاں اچھالا ہے بے سبب کہہ کہاں اچھالا ہے یہ اداسی کا حل نکالا ہے واہ 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 بھوک دونوں کو مار ڈالے کی درمیان آخری نوالا ہے بھوک دونوں کو مار ڈالے کی درمیان آخری نوالا ہے مجھ کو وحشت پڑھائی جاتی تھی میں نے استاد مار ڈالا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست مجھ کو وحشت پڑھائی جاتی تھی میں نے استاد مار ڈالا ہے اور حاصل غزل شیر ہے کہ میں اسے یوں سنبھالے پھر تھا ہوں میں اسے یوں سنبھالے پھر تھا ہوں وہ ہتھیلی کا جیسے چھالا ہے واہ 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 کمان بھوک دونوں کو مار ڈالے کی درمیان آخری نوالا ہے زبردست زبردست جس محبت کی آپ بات کر رہے ہیں اللہ پاک ہمیں وہ کرنے کی تفیق اطا فرمائے اور اللہ کرے کہ وہ محبت شرط سے بغیر ہو کیا بات ہے چھوڑ رہے ہیں بہت شکریہ جی ملک صاحب thank you so much بل جی آج جیسا ہم محبت کی بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اگر میار درست ہونا ہمارا پیمانہ درست ہو تو ہم بہتری کی طرف جو ہے نا وہ سفر کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ بے لگام گھوڑے کی نا کوئی کوئی منزل نہیں ہوتی چھو بے لگام گھوڑا ہوتا ہے نا وہ بس بھاگ رہا ہوتا ہے اس کا کام صرف اور صرف بھاگنا ہوتا ہے وہ غلط سمت ہو یا ٹھیک سمت ہو یا وہ نہ غلط ہو یا نہ ٹھیک ہو بس اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس نے بھاگنا ہوتا ہے لیکن اگر مقصد بھاگنا ہی ہے تو پھر اگر تھوڑی سی لگاموں کو تھام دیا جائے اور سمت کو درست کر لیا جائے میار اپنا واقعی میاری میار بنا لیا جائے اپنی اساس اپنی بیس جو ہے وہ سٹرونگ کر لی جائے تو پھر بے شک جس طرح سے ملک صاحب نے بات کی کہ ابھی ہم اس محبت کی میم سے بھی واقف نہیں ہیں یقینا ہم اس محبت کی میم سے واقف نہیں ہیں لیکن اگر ہم اپنا میار وہولی محبت رکھ لیں وہولا عشق اپنا میار رکھ لیں تو یقینا ہماری سمت تو کم از کم درست ہو جائے گی مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے میار ہی درست نہیں ہوتے ہم نے سٹینڈرڈز ہی اپنے ہائی نہیں رکھے ہوتے ہم بڑے لو سٹینڈرڈز پہ آکے اپنی چیزوں کی منطق دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لو سٹینڈرڈز پہ رہتے ہوئے ہم اچھے نتیجے اس سے ریزلٹ میں چاہ رہے ہوتے ہیں تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم انتہائی لو سٹینڈرڈز کی اوپر ایک ہائی کوالیٹی کی پرادکٹ ہم ازیوم کریں کہ وہ ہمیں ملے گی ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ کو ہائی کوالیٹی کا آؤٹپٹ چاہیے ہائی کوالیٹی کی پرادکٹ چاہیے تو پھر ہمیں اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہائی رکھنے ہوں گے چاہے آپ اس کے اوپر صرف پانچ فیصد ہی کیوں نہ کامیاب ہوں لیکن کم از کم آپ کی سمت تو ٹھیک ہوگی ہم لوگوں کا حساب کیا ہوتا ہے کہ ہم بے لگام گھوڑے ہوتے ہیں ہم نے بات کرنی ہوتی ہے محبتوں کی بھی دوستیوں کی بھی تعلقات کی بھی رشتوں کی بھی ہم نے بات کرنی ہوتی ہے انسانیت کی بھی ہم نے بات کرنی ہوتی ہے اچھائی کی بھی لیکن جو میار ہوتا ہے ہم نے وہ صحیح نہیں چونے ہوتے تو اگر ہم صحیح میار کو نہ چنتے ہوئے صرف ادھر کی ہینکیاں پینکیاں مارتے رہیں گے تو ہماری مثال اسی بے لگام گھوڑے کی ہوگی جس کی کوئی منزل نہیں ہوگی آج کے اس پرگرام کا مقصد جو تھا وہ آپ کو کوئی لیکچر دینا نہیں تھا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اپنے میار تو کم از کم درست رکھیں اور اگر وہ میار آپ دین سے لینا شروع کر دیں اور اس بات کی رٹ لگانا ذرا کم کر دیں چھوڑ دیں اس چیز کو کہ ہر چیز میں مذہب کو نہ گسیڑ دیا کرو ہر چیز میں اسلام کو نہ لیا کرو میں تو کہتا ہوں کہ ہر چیز کو ہر چیز میں ہر معاملے میں ہر میار میں ہر اصول میں کیوں نہ دین آئے دین ہونا چاہیے اللہ کی بتائی ہوئی حد بندیاں ہونی چاہیے اس کا بتایا ہوا راستہ ہونا چاہیے تو پھر کیوں نہیں ہم کامیاب ہوں گے زندگی کے ہر معاملے میں ہر چیز میں وقت رخصت جو ہے وہ تقریباً آن پہنچا ہے بہت سارے میسیجز ہیں جو بھی شاید پڑھنے سے رہ گئے ہیں بہت ساری کالز ہیں جو میں ابھی بھی مسلسل فون بج رہا ہے اور میں مزید کالز اب نہیں لے سکوں گا کیونکہ بارہ تقریباً بچ چکے ہیں ہمارا جانے کا وقت آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کے نا کچھ صفاتی نام ہے ان صفاتی ناموں میں ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو سمدھ ہے اللہ سمدھ اللہ بے نیاز ہے یہ ایک بہت بڑی صفت ہے ایک بہت بڑی خصوصیت ہے ایک بہت بڑی خاصیت ہے یقین جانئے کہ اگر یہ صفت انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ پھر غلی ہو جاتا ہے بے نیازی کوشش کیجئے کہ آپ بھی بے نیاز ہو جائیں اللہ کی صفت کو اپناتے ہوئے اللہ کی سنت کو اپناتے ہوئے تھوڑا بے نیاز ہو جائیں لوگوں کو تھوڑا سا روم دیں تھوڑی سی آزادی دیں جائز آزادی دیں ان کا جائز حق دینا شروع کریں ان کو جائز سپیس دینا شروع کریں خود بھی کوشش کریں کہ گھٹن زیادہ ماحول سے نکلیں اور آپ کی وجہ سے آپ سے بندے ہوئے رشتوں کی وجہ سے جو لوگ آپ کے ساتھ گھٹن میں جی رہے ان کے ساتھ بھی تھوڑا بے نیازی والا سلسلہ تھوڑا درگزر والا سلسلہ فرمائیں رشتوں میں ناتوں میں دوستیوں میں تعلقات میں محبتوں میں تھوڑی سی بے نیازی برتے وہ واصف علی واصف کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ سورج کا مذہب روشنی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ روشنی کس کو جا رہی ہے وہ کسی گناہگار کے پاس آ رہی ہے یا کسی بہت عابد و زاہد کے پاس آ رہی ہے اس کا مذہب صرف روشنی ہے اس کا کام روشنی دینا ہے وہ بلا امتیاز بس روشنی ہی بانٹا چلا جاتا ہے تو آپ بھی تھوڑا سا بے نیاز ہوں شرائط سے شرطوں سے اور بے نیازی دکھائیں لوگوں کو چھوٹ دیں لوگوں کو آزادی دیں لوگوں کو فریڈم دیں سوچنے کا سمجھنے کا فیصلہ کرنے کا اپنی رائے رکھنے کا اپنی مرضی سے کسی چیز کا تائین کرنے کا کسی چیز کو چوز کرنے کا اگر آپ بے نیازی مخلوق پر ظاہر کریں گے نا مخلوق کے لیے بے نیازی کو اپنائیں گے تو پھر خالق آپ پر بھی بے نیاز ہو جائے گا آج کا ہمارا پروگرام یہیں تک تھا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر کوئی بات آپ کہنا چاہیں کوئی تصحیح کرنا چاہیں تو آپ میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں زیاہ انجم کے نام سے سرچ کیجئے گا دا زیاہ انجم کے نام سے تو میں یقیناً آپ کو مل جاؤں گا فیس بک پر انسٹاگرام پر ٹویٹر وغیرہ پر وہاں پہ آکے آپ اجازت فی امان اللہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان